بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی جو آپ کے لئے جواب لے کر رہا ہوں وہ ہیں گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولیمنٹ آتھارٹی دو آزار تیز اس میں کافی زبدس قسم کی ویکنسیز ہیں میل فی میل اور مائنارٹیز کوٹا بھی ہے اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کم تلی والے افراد کے لیے بھی جو ہے وہ اپلائی کا شاندار موقع ہے اپلائی کرنے کا ٹھیک ہے تو اس میں اپلائی کی مکمل تفصیلات کیا ہے میں آپ کو اسی ویڈیو کے دوران سمجھاؤں گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھا جائے کون کون سی ویکنسیز ہیں اور اپلائی کا طریقہ کیا ہے اور اپلائی کی لاس لیڈ گیا ہے ٹھیک ہے تو بغیر ٹائم آپ کا ویس کیے سب سے پہلے میں آپ کو اس جواب کی ایڈیزمنٹ دکھا دیتا ہوں دن اس کے بعد اس میں اپلائی کا طریقہ بھی سمجھاتا ہوں تو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیچویشنز ویکنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں جو ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری ویکنسیز ہیں تو میں آپ کو ون بیونے کی ویکنسی کی ڈیٹیل جو ہے وہ تفصیل سے سمجھاتا ہوں سب سے پہلے ویکنسی ہے لیگل ایڈوائزر لیگل ایڈوائزر میں ایک ویکنسی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو کوٹا ہے وہ پرویجنل ہے اس کے بعد تعلیم آپ کی جو ہے اس میں لاغ ریجوئیٹ آپ کی اگری ہونی چاہیے اور اس میں جو ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے وہ ہے سترہ جولائی دو ہزار تھیس ٹھیک ہے صبح دس بجے کا ٹائم ہے اور انٹرویو کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے چوبیس جولائی دو ہزار تیس صبح دس بجے ٹھیک ہے یہ سب کی نیچے سیم ہے اس کے بعد منیجر کووردینیشن اس میں بھی ایک ویکنسی ہے اس میں آپ کی مارسل کی ڈگری ہونی چاہیے � غاز ہی ٹھیک ہے میس کے ہے میں ایس ایگر آپ نے کیا ہوا تو آپ اس یعنی کسکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سسسٹنٹ انجینئر سیول اس میں دو سیٹے ہیں طعلیم آپ کی اس میں بیچلر اس کے لگری ہونے چاہیے سے وین جنگ میں اس کے بعد اسیٹ انجینئر ایس Major اس میں میں بھی ایک سیٹ ہے اور بیچلر کے لگری آپ کے پاس ہونے چاہیے اولیکٹر انجنگ میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جیس اس اے منجر اس میں دو سٹے ہیں تعلیم آپ کی اس میں VxS ایک ویکنسی ہے اس میں جو ہے وہ degree recognized by the architect سنٹھے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ آج ٹیک و ایک کیفق طریقی ہے اس میں تعلیم آپ کی بی اے یا بی اے سی ہونے جائے اس کے بعد اسیسٹنٹ کمپیوٹر آپریٹر اس کی اگلی سی ہے اور اس میں جو ہوا آپ کی تعلیم ایفی 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 اسی جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے جو ہے جی الیکٹریشن کی ویکنسی ہے ایک ٹھیک ہے اور تعلیم آپ کی میٹرک جو ہو نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد سب انجینئر سیول ایک سیٹ ہے ڈپلوم آف اسوسیئٹ انجیننگ ان سیول�� ریسپیکٹیولی ٹھیک ہے اس کے بعد سیکیورٹی سپروائیڈر کی ایک ویکنسی ہے تعلیم اپ کی جو ہے وہ اس crater ایtsا ہوسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جونئر کلرق اس میں دو سیٹہ ہیں ٹھیک ہے اور اس میں تعلیم آپ کی جو ہے وہ فے یا ف دس ہونی چاہیے اس کے بعد ہے جی دو سیٹیں ڈرائیورز کی ٹھیک ہے اس میں جسٹ تعلیم آپ کی اتنی ہو کہ آپ لٹریٹ ہوں اس کے پرائمری تعلیم ہو یا اسے بھی کم اور ساتھ اس کے آپ کے پاس ال ٹی وی کا ڈیوینگ لسنس ہونا ضروری ہے اس کے بعد نائب کاسد کی تین سیٹیں ہیں اس کے لیے بھی تعلیم آپ کی لٹریٹ اس کے بعد ہیلپر یا فائر یا ڈش واشر اس میں ایک سیٹ ہے اور یہ ڈسٹک گوادر کے لیے ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ بھی تعلیم آپ کی پرائمری یا اس سے کم ہے تو آپ اسے آپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو جونئر کلائب کی اور ڈرائیور نائب کاسد اور ہلپر ان کی جو انٹرویو کی ڈیٹ ہے وہ پچیس تھاری ہے باقی ساب کی چوبیس ہے ان کی پچیس ڈیٹ ہے تو یہ ساری کی ساری میں نے آپ کو ویکنسی کی ڈیٹیل بتائی ہے اب میں آپ کو اس میں اپلائی کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اس میں ایک تو آپ کو آل لیڈی میں بتا چکا ہوں کہ چودہ جولائی تک آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کے ڈاکومنٹیشنز پہنچ جانی چاہیے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی سترہ طریقہ ٹیسٹ ہوگا اور چوبیس اور پچیس کو انٹرویو کی ڈیٹ ہے اس میں آپ کی اپلیکیشن ایک تو جائے گی اپلیکیشن اگر آپ کو ویب سیٹ سے اویلیبل ہے مل جاتی ہے ڈونلڈ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اور اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ میں نے اس سے پیچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے اور اس سے بھی کافی پہلی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایک سادہ پیپر پر اپلیکیشن لکھنی ہے اپنا کمپلیٹ بائی ڈیٹا لکھنا ہے میس کے اپنا نام والد صاحب کا نام اس کے بعد اپنا مکمل ایڈریس لکھنا ہے جس جو آپ کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب آپ نے اپنی جو تعلیمی انٹرٹیلز ہیں آپ کی ٹھیک ہے اس کے بعد ڈبلوماز ہیں جو بھی اگر آپ کے پاس جو ایکسپیرنس ہے وہ بھی لکھنا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے نیچے لکھنا ہے آپ نے اپنا کونٹیکٹ نمبر ٹھیک ہے یہ چیزیں بس اس میں لکھنی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں لکھنی ٹھیک ہے ایک اپلیکیشن فارم ہو جائے گا مارک شیٹس ہیں یا ڈگریز ہیں اور ٹیسٹڈ ہون جائیں اور ان کی کاپیز ٹھیک ہے اور اس میں اس کے ساتھ آپ کی ایکسپیرنس سرٹیمکیٹ کی کاپیز اس کے بعد این ای سی کی کاپی اس کے بعد ڈو میسائل کی جو ہے وہ کاپی ٹھیک ہے اس میں ایک اور بھی چیز کنفرم کرنا چاکہ یہ صرف اور صرف بلوجستان کے جو میس کے ریائشن ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دو عدد پاسپورٹس ہے آپ کی فوٹوگرافٹس ٹھیک ہے یہ آپ کی چودہ جولائی تک پہنچ جانی چاہیے چودہ جولائی دو ہزار تیس تک آپ کی یہ اپلیکیشنز جہاں وہ پہنچ جانی چاہیے ٹھیک ہے کہاں پہ پہ پہنچ جانی چاہیے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں منیجنگ ڈیریکٹر گوادر انڈرسیل سٹیٹ ڈیولپمنٹ آثارٹی ٹھیک ہے اس ایڈرس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی تمام کی تمام جو ڈاکمنٹیشنز ہیں یہ پہنچ جانی سلیکٹ ہوں گے ٹھیک ہے انٹرویو کی ٹیسٹ کے بعد ان کا جو ہے وہ ڈیٹیز اس ویب سیٹ کے اوپر جو ہے وہ آیاں کر دی جائے گی ٹھیک ہے اس میں میل فی میل اور ڈیسیبل منارٹیز کا کوٹا جو ہے وہ آلریڈی گورنمنٹ کے پالیسی کے مطابق جو ہے وہ آپ کو بھرتی کیا جائے گا ٹھیک ہے تو باقی یہاں پر لکھا ہے جی کہ سلیکٹڈ کانڈیڈیٹس مست برنگ دیر اوریجنل ڈاکومنٹس جب آپ کا انٹرویو ہوگا جس دن اس دن آپ کے پاس اس تمام کی تمام چیزیں اریجنل ہونی چاہیے پاس ٹھیک ہے تو اس کے بعد لکھا ہے جی کہ مزید اپلیکنٹ شوڈ اپلائی اونلی فار ون پوست ٹھیک ہے ایک بندہ ایک ہی پوست کیلئے اپلائی کر سکتا ہے دو کے لیے نہیں ٹھیک ہے جی تو آئی ٹھنکز ہو کہ اس میں میں نے آپ کو ساری انفرمیشن جو ہے وہ سمجھا دی ہے اگر جو ہے وہ پھر بھی کسی کو کوئی ایشو ہو کو تو آپ مجھ سے رفتہ کر سکتے ہیں مزید باقی جو ہے وہ یہاں پر کچھ ڈیٹیلز باقی ہیں آفیس آف دے گوادر انڈسیل اسٹیڈ ڈیویلیمنٹ آثارٹی نیو ٹاؤن فیز ون ہاؤس نمبر تھرٹی ٹو بلوک ایم نیر کوسٹ گارڈ گوادر ٹھیک ہے اس یہ مکمل پتہ ہے ایڈریس ہے آپ کی ڈاکومنٹس بھیجنے گا ٹھیک ہے جو کیا لیڈی میں آپ مکمل جو ہے وہ اپنا ڈاکومنٹس بھیجنے گا ٹھیک ہے تو اگر پھر بھی یہ کسی کوئی ایشو ہو تو مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس سوالے سے آپ کو مزید بھی گایڈ کر دوں گا اور امید کرتا ہوں یہ میرے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں چینل سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈے میں آپ کی خدمت میں انتبارہ حاضر ہوں گا تب تک لی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ